اب یہ ہوگا پریکٹیکل آج صحیح معنوں میں پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں یعنی ہماری دو زمائن ہیں ایک ضمیر جو ہے مرفوع متصل ہے اور ایک ضمیر منصوب متصل ہے جو مرفوع متصل ہوتی ہے جیسے یہ میں نے ہائلائٹ کی بھی ہے نا ضمیر بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور بارس بھی ہے بارس کا تو کونسیپ کلیر ہو گیا سب کا یہ فائل بنتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ہم نے ایسا ہی ہے نا اور ارسل نہ ہو یہ تو یلو کلر سے ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو اب اس کو لکھا کس طرح سے جاتا ہے جب آپ کو میں ترقیبیں کروارہا ہوں گا تو اس وقت اگر یہ سیگا آئے گا اس طرح کا کوئی سیگا تو آپ نے اس کے اندر فائل بتانا ہوگا اور مفکولے بھی ہی بتانا ہوگا تو اس کا ابھی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے آپ یوں لکھیں گے کہ نا ضمیر مرفوع متصل بارس اس کا فائل یہ تو میں نے ابھی ایسی شورٹ کرنے کے لئے لکھا ہے وہ ہم کہیں گے اس کا فائل کس کا فائل اس فائل کا یہ جو ارسلہ فائل ہے نا اس فائل کا فائل اور اس کا ترجمہ ہوگی ہم نے ہاں وہاں پہ ترقیب کرتے ہوئے تو ترجمہ تب کیا جائے گا جب پوری ترقیب مکمل ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد اند میں ترجمہ کریں گے تو ابھی لیکن کیونکہ آپ کو ہومورپ دے رہا ہو یہ اسائنمنٹ تاکہ آپ کو ضمیروں کی پریکٹس ہو جائے تو یہ پریکٹیکل آپ کے لئے دیزائن کیا ہے اس میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ کو یہ جو سیگا میں نے دیا ہے ارسل نہ ہو تو آپ نے پتہ ہے دو باتیں بتانیے نمبر ایک فائل نمبر دو مفہول بھی مفہول بھی لکھ دیں اس کو اس کو مفہول بھی کرنا ہے تو اور پھر ظاہر سے باتیں مفہول بھی کیا ہوتا ہے ابھی تو اتنے ہی سمجھ لیں کہ اس کو یہ ہے مفہول بھی بس بہت سارے مفہول ہوتے ہیں اصل میں تو وہ بتاؤں گا جب وقت آئے گا میں کنفیوز نہیں کرتا میں کتاب کی طرح نہیں پڑھاتا کہ اب جب مفہول ہیں تو اس کو بولوں میں مفائل خمسہ تو پانچوں مفہول ایک ساتھ پڑھا لوں ابھی مفہول پڑھانے کا ٹوپک ہی نہیں ہے بھی بات ہی نہیں چل رہے بھی تو اچنی سی بات چلنی ہے کہ زمائر کو الگ الگ پہچاننے کی بات ہو جائے اب چونکہ اس میں سے ایک ضمیر نے بننا ہی مفہول بھی ہی تھا بننا ہی ہوتا ہی مفہول بھی ہی بننا ہی ہوتا ہے تو بس بتا دیا تو مفہول بھی خود بخود سمجھ میں آگیا آٹومیٹیکلی بات اتنی سی ہے اب میں اگر کسی سے پوچھوں کہ ٹھیک ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی ہاں ایک اور بھی ایک اور بات یہ فائل کا مطلب ہوتا ہے کس نے اگر آپ کو یہ جاننا ہو کسی سینگے کے اندر کہ فائل کیا ہے تو آپ پتہ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں ارسل نہ ہو میں نا ارسل نہ ہو بھیجنا اس کا مطلب ہے نا تو بھیجنے کو دماغ میں رکھیں بھیجنا مانا اور پوچھیں کس نے اپنے آپ سے پوچھیں کس نے یعنی بھیجنے والا کام کس نے کیا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اوکے ہم نے تو وہ جو ہم نے ہے نا وہ فائل بنے گا اوکے اچھا اسی طریقے سے بھیجنے والا کام دماغ میں رکھیں کس کو بھیجا تو وہ جو کس کو بھیجا وہ تو ہو کو بھیجا اور ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی وہ کو اس کو تو اس کو بھیجا یہ بن جائے گا مفہول مفہولے بھی ہی یہ کونسیپٹ جہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں آپ کے بھی بات بتاتا ہوں یہ تمام سیگے جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے قرآن پاک سے لیے سورت البقارہ سے میکسیمم میکسیمم سیگے زیادہ تر کا تعلق سورت البقارہ سے ہاں اگر کچھ نہیں مل رہا تھا تو وہ دوسری سورتوں سے بھی لے لیے ہیں لیکن فرضی تھی کہ کوئی بھی نہیں اور اب اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں میں آپ کو پہلے ان سیگوں کی تعداد بتاتا ہوں جو سیگے میں نے آپ تب پہنچائے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے خطل و کرم پہ جس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے فائل بتانا ہے مقبولے بھی بتانا ہے دیکھیں آٹھ سیگے تو یہ رہے اب دیکھیں آپ سترہ دیکھ لیے ابھی سب کے سکرین شوٹ بھی کہوں گا آپ سے لینے کے لیے یاد دلا دیئے گا ہو گئے ستہائیس یہ سب قرآن پاک سے آئے سیگے آئے نا وہی والا تاہارہ کی اس تفاہ کی پچھلے لیسن میں تھا نا دیکھیں تھاڑی سیون ہو گئے ترتیب سے چل رہے ہیں یہ سارے وہاں ترتیب کیا ہے اس کی اس کی خاص بات میں آپ کو دوبارہ سے دیکھیں نہیں تھاٹی سیون نہیں تھے زیادہ تھے ابھی دکھاتا ہوں اس کی ترتیب پتے کیا ہے دیکھیں یہ جو دو سیگے ہیں ان دونوں کے اندر ہو زمیر ہے جو کہ منصوب متقسل ہے ہو کے بعد کیا آتا ہے ہو ہما ہم یوں ہوتا ہے نا تو ہو کے بعد ہما آتا ہے نا اب یہ دیکھیں ساری ہما کی آگئیں جتنے بھی آسکتے تھے سیگے لیکن سارے ہما کے ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کی ترتیب سے لکھتے ہیں سارے اب دیکھیں ہما کے بعد ہما آنا چاہیے تھے یہ ہم کے سیگے شروع ہو گئے اس سے پچھلی والی کلاس میں ایک ایک سیگے بتائے تھے نا اب دیکھیں کتنے سارے سیگے بتانے شروع کر دی دیکھیں آپ اور پھر یہ ہا ہما ہم ہا ہما ہنہ ہوتا ہے نا دیکھیں ہنہ کی بھی دو سیگے دے دیئے پھر کا کما کم کی کما کنہ آئے گا اس کے اندر دیکھیں کما کما کم 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 پھر کم دیکھا اس کے بعد پھر یہ کی اس میں بھی کی کی کما کنہ کنہ اس کے بعد آئے گا نی اور نا آخر میں تو نی اور نا بچتا ہے نا سیگا واحد متقلم اور جمع متقلم اب دیکھیں نی نی کے کتنے آ رہے ہیں نی 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 اس میں بھی نی اتنے سارے جتنے اچھے لگے جتنے اللہ تعالی نے ہم کو پہنچائے ہمیں اس قابل سمجھا 45 سیگے آپ کے پاس دیئے میں آپ کو کرنے کے لیے یہ 45 سیگے آپ نے کرنے ہیں اب اس میں آ رہا ہے حدائی تنا نا آ رہا ہے تو آخذنا تحملنا ارحمنا فنصرنا آپ سمجھ میں آیا آپ کو 45 ہی آپ کو سیگے میں آپ کو دے رہا ہوں کرنے کے لیے کرنا کس طرح سے وہ آج کے سبق میں بتاؤں گا ایسے نہیں کہ آپ کو کرنے کے لیے دے دوں گا آپ میں سے کسی ایک نے بھی کر لیا نا تو بس محنت وصول ہو جائے گی اور نہیں تو یوٹیوب کے اوپر چلے جائے گی ویڈیو زندگی میں کوئی نہ کوئی تو کر ہی لے گا اب دیکھیں بھئی دوسرا سی گھا رہا ہے حسبت ہو آپ نے دیکھیں اس کو اتنا دیکھنا ہے پہلے کہ ہو زمیر کو تو آپ نے کر لیا کہ بھئی یہ تو ہو زمیر ہے سب سے پہلے ٹرک بتا رہا ہوں اس کو کرنے کی آسان ٹرک سب سے پہلے تو آپ اپنی ہو زمیر الگ کر لیں آپ کہیں کہ یہ جو ہو ہے نا اس کو یہاں لکھ لیں ہو گئی اور ویسے ہو زمیر ہوتی کیا ہے وہ ہوتی ہے منصوب متصل ایسا ہی ہے نا بات تو اس بات کو یہاں لکھ لیں کہ یہ جو ہو زمیر ہے یہ ہے اصل میں زمیر منصوب متصل اور یہ بن رہی ہے مفہولے بھی ہی اور اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں ایسے ایسے کر لیں اب دیکھیں حسبت ہو اس میں ہو زمیر منصوب متصل ہے جو کہ ہے مفہولے بھی ہی اور اس کا مطلب ہے اس کو تو اس کو کیا اور کس نے اب کس نے کا جواب رہتا ہے کس نے کا جواب باقی ہے تو حسبت یہ ایک سیگہ ہے آپ کو یاد ہوگا فیل ماضی کے اندر جب گریدان یہ بناتے ہیں آپ حسبت سے بنائیں حسبت 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 اس کے بعد کیا آئے گا حسبت تو حسبت کا اگر یہ مطلب ہے کہ گمان کیا اس ایک مرد نے حسبت گمان کیا ان دو مردوں نے حسبت گمان کیا ان سب مردوں نے حسبت کس کا چاہ مطلب ہوا گمان کیا اس ایک عورت نے یہ والی بات بتانے کے لیے عورت نے بولا نا میں نے بھی تو مونس کا سیگہ سمجھ میں آتا ہے مونس کا سیگہ واحد مونس غائب ہے یہ اب کوئی مجھے یہ بتائے میں آپ کو فیلے ماضی کی گردان دکھا رہا ہوں جبکہ وہ ٹاپک چل رہا تھا کونسا یہ والا یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ریکارڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپک اس میں دیکھیں فتحہ لکھا ہوا ہے فتحہ فتحہ کے اندر تھی ہوا ضمیر یہ سیگہ واحد مدکر غائب تھا اس میں ہوا ضمیر مستدر تھی یہاں پہ دیکھیں فتحت فتحت کے اندر یہ ضمیر ہے سیگہ واحد مونس غائب ہے اور ضمیر مستدر ہے یہ ہی ہے ضمیر کیونکہ اس کے اندر نہیں لکھی بھی تو یہ آپ کو اس دن والی بات یاد ہونی چاہیے چلتے ہیں اب ہم حسیبت ہو کے اوپر بات کر رہے تھے اب مجھے یاد نہیں ہے اور یہ سیگہ ہے حسیبت ہو جس طرح آتے تھا وہ فتحت تو کھولا اس ایک عورت نے اسی طرح حسیبت تو حسیبت کا مطلب ہے کہ گمان کیا اسے ایک عورت نے تو اب آپ پتہ کیا کریں گے یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہاں لکھیں گے ضمیر لکھیں گے نا بھئی کون سی ضمیر پہلے وہ پہلے میں اس کو اتنا اس سا کافی کر لوں ایک تو یہ ہے کہ ضمیر مرفو متصل بارس کون سی ضمیر ہے وہ وہ پتہ کون سی ہے وہ یہ ضمیر ہے آپ لکھیں گے ہیا ہیا ضمیر مرفو مرفو بھی ہے متصل بھی ہے اس کے اندر اور بارس بارس ہے نہیں مستطیز ہے السلام علیکم تو مستطر سمجھ آئی بات آپ کو ہاں اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا فائل لکھ دیں اس نے اب یوں یوں نہ لکھیں اس ایک عورت نے کیا پتہ جس جگہ یہ سیگا آیا وہاں وہاں پہ مونس ہو لیکن وہ مونس جو ہے وہ غیر ضبیل اقول ہو یعنی کہ کوئی عورت نہ ہو بلکہ کوئی مونس ہو تو لہٰذا ہم نے کر دیا اس نے تو یہ آپ نے کرنا ہے یعنی آپ نے اس کے ترجمہ لینا ہے اور حسیبت اب جیسے آپ کو ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ بتایا ہے ڈکشنری دیکھیں اس میں سے اس کے عروف اصلیہ نکالیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ترجمہ نکالیں نہیں تو آپ پرانے پاک میں سرچ کر لیں اور وہاں سے لے کر آئیں اور اس کا ترجمہ کریں جو آپ کو نہ آئے لیکن آپ کو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ والا جو سیگا اب رہا آزو تو آزو آزو فیل عمر ہے اس میں سے دیکھیں کہ فیل عمر کی گردان آپ کو پچھلے سے پچھلے والے سبق میں پڑھائی تھی پوری فیل عمر کی گردان بتائی تھی جس میں ضمیر مرفو متصل بتائی تھی تو اس کے اندر تھا نا وہاں جا کے دیکھیں اور وہاں سے ضمیر نکالیں اور بتائیں کہ یہاں پر فائل کیا بنے گا اقراج ہما جیسے مثال کی طور پر یہ ہے بھئے دیکھیں آپ اس کو یوں کر لی نا اس کو آپ نے ہما یہاں سے لیا یہاں اس طرح ہما لکھ کے چھوڑنا نہیں یوں لکھنا ہے کہ ہما ضمیر منصوب متصل مفکول بھی ان دونوں کو یوں لکھنا ہے اب یہ جب ہما الگ کیا تھا یوں اب دیکھیں یوں تھوڑا دور کریں تو جب یہ ہما الگ کیا تھا تو باقی کتنا رہ گیا پورشن وہ رہ گیا اخرجہ 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 کا مطلب کیا ہے نکالا اس میں یا نکال دیا اس میں سیدھی سیدھی بات ہے اب اتنے میچور آپ لوگ ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں کریں اخرجہ کا مطلب نکالیں ڈشنری میں سے نکالیں وہ والی ویڈیو نکالیں جس میں علمونج سے ترجمہ دیکھنے کا طریقہ سکھا گیا ہے آپ اس میں ایک جو سے کو وڈنیٹ کریں اخرجہ کا مطلب نکالا اس نے نکالا اس نے سیگا وائد مذکر غائب آپ بتائیں سیگا وائد مذکر غائب جو ہوتا فعل مادی کا اس میں کون سی ضمیر ہوتی ہے ارے کیا ہوا مائک بن کریں ریکارڈنگ چل دی تو اخرجہ کا مطلب ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے ہوا وہ ہے کس نے نکالا یہاں پہ سوال کیا پوچھ نے میں اس لئے جو چیز سکھائی تھی آج اس کی implementation کا یہ وقت ہے اس میں آپ نے اس کی implementation کرنی ہے کبھی سنے یہ لفظ میں نے تو سنے جب ہم اپنے والدین کیلئے دعا کرتے قرآن پاک کی دعا نہیں رب رحم حما تو رب حما حما تھا تو جب رب حٹا یا تو چونکہ حما اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما کما بلکل اسی طرح سے رب بیانی جیسے انہوں نے مجھے پالا رب بیانی دیکھیں کتنا اچھا سی گا ہے رب بیانی یہ لکھ دکھا دیتے ہیں آپ کو رب بیانی قرآن میں دکھا دیتا یہ آگیا رب بیرحم ہما اے میرے رب ان دونوں پر تورت اسرہ کی آیت نمبر پرنٹی فور ان دونوں پر رحم فرما کما جس طرح سے رب بیانی رب بیانی اور نی علی ٹھیک رب بیانی ان دونوں نے پالا کس کو نی کو مجھے سغیرہ جب میں چھوٹا تھا ایسے تو ابھی تو آپ نے ارحم ہوا کا کرنے یہ سیغہ جب میں وہاں لے کر گیا ابھی یہاں پہ حمزہ کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ رب نے جا کے راستے جا کے جڑنا تھا میں نے جب اس کو وہاں پر لکھا ہے تو میں نے اکیلا سیغہ لکھوں گا تو ایراب تو لگاؤں گا نا میں یہ ارحم ہوا لکھ ہے تو جناب یہ ہے سبق اب آپ پتہ کیا کریں اب آپ یہ کریں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ اگر چاہیں تو ابھی کر لیں آپ نے ان کا سکرین شوٹ لینا ہے یہ ابھی اگر آپ سکرین شوٹ لیں گے تو آپ کو سات سیغے ملیں گے سکرین کے اوپر ایک کی ہو گیا تو اگر ابھی آپ سکرین شوٹ لیتے ہیں تو ابھی لے لیں پتہ نہیں وہ زوم لینے دیتا ہے اس کے بعد اس کا سکرین شوٹ لے اس کے یہ 18 سے لے 27 تک ان کا سکرین شوٹ لینے ان کا سکرین شوٹ لینے کے بعد اس کے بعد آگے چلو یہ 28 سے لے 37 تک یہ سکرین شوٹ لے آخری سیگا 37 حد ہی تنا ہے سیب بعد میں کر لی گا جاتے رہے گیلری میں سکرین شوٹ برنا تو جب ویڈیو پلے ہوگی جب ریکارڈنگ اپ لوڈ ہو جائے گی تو اس وقت بھی کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ 38 39 40 45 یہاں تک ہمارا یہ سبق ایک مکمل ہوا اس سبق تک پہنچتے پہنچتے ہم نے ضمیر مرفوع متصل اور منصوب متصل یعنی مرفوع والی اور منصوب والی دونوں کر لی ہیں اب ہم جو آگے کریں گے وہ ہم مجرور والی کریں گے اور مجرور والی کرنے سے پہلے ہم حروف جارہ کا سبق پڑیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جب حروف جارہ پڑھ لیں گے دیکھیں میری یہ سیکوینس ہے میں بیچ میں اگدم سے حروف جارہ لے کر آیا ہوں تو مجھے پتا ہے میں کیوں لے کر آیا ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ زمائد لگوانی ہے وہ جو کہ مجرور ہوں گی تو سب میں بلکل اپنی الحمدللہ بہت سیٹ آپ کو لے کر چلوں گا انشاءاللہ تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر جب تک میں اپنے اس وقت لائیو والے سٹوڈنٹ سے تھوڑی بات کر لوں